بہت سال پہلے کالیداز نامہ کے ایک ڈائریکٹر کے ساتھ کی شوردہ نے کام کیا تھا فلم ہاف ٹکٹ میں سکسٹیز کی بات ہے لیکن فلم کے دوران کی شوردہ نے بہت تنگ کیا ان کو اتنا تنگ کیا اتنا تنگ کیا کبھی آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے کبھی آدھی موچ منڈوا کے آ جاتے تھے سیٹ پر اور ڈیلے ہو جاتا تھا پروجیکٹ تو ایسے کالیداز جی بڑے غصے میں تھے انہوں نے کہا کسی نہ کسی طریقے سے یہ پروجیکٹ میں کمپلیٹ کرا دیتا ہوں بیٹا تیر کو دکھاتا ہوں مزا چکھاتا ہوں تو مزا کیا چکھانا ایسا انہوں نے کر دیا کہ انکم ٹیکس والوں کو ان کے پیچھے لگوا دیا وہ قصہ تو سب کو معلوم ہے کہ لیٹ سکسٹیز میں کتنی بڑی بھرپائی کرنی پڑی لیکن یہ بات کیشوردہ کیشوردہ نے یاد رکھی اور کہا کی بیٹا میں دکھاتا ہوں تیر کو مجھے تھوڑا بڑا اور بن جانے دو اور سکسٹی نائن میں آرا دھنا کے بعد جب کیشوردہ بہت فیمس ہو گئے تو ایک دن مزے سے پیار سے کالی داس جی کو اپنی گھر پر لنچ پر بلایا کیشوردہ نے لنچ میں خوب مٹھائی اٹھائی کھلوائی مچھی کھلوائی کہا کہ دیکھو بڑیہ مچھی ہے کھاؤ پیو انجوائی کرو اس کے بعد چلو میرے بیڈروم میں ایک بہت اچھی چیز دکھاتا ہوں وہ نا کیا ہے نا ایک آشر دکھاتا ہوں سفت آشر کے علاوہ بھی ایک آٹھوان جوبہ ہے وہ آپ دیکھو نا کیا ہے نا یہ المیرہ دیکھ رہو نا دیکھ رہا ہوں کالی داس جی نے بولا نا اس المیرہ میں ایک دروازہ ہے وہ دیکھ رہے ہو نا دیکھو میں دروازے کے اندر جا رہا ہوں نا اندر جا سکتے اس میں کیا تو گئے اور یوٹن مار کے ادھر سے کچھ ایسا سسٹم تھا کہ کشوردہ آگئے تو کالی داس جی نے بولا یہ تو بڑیا ہے ایسا کچھ بنایا آپ نے میں نے ایسی کنسٹرکشن کیا آپ بھی جا کے دیکھو میں تو جاؤں گا جیسے ہی وہ گئے تو انہوں نے دروازہ باہر سے بند کر دیا اور ایسا کچھ سسٹم کر رکھا تھا انہوں نے کہ یہ باہر بھی نہیں آ پائے اس طرف سے نہ اس طرف سے جب وہ پورا پریشان ہو گئے کالی داس اندر اور اندر سے چیکھنا چلانا شروع کر دیا تو کشوردہ نے بولا بیٹا اب پتہ چلا نا کیسے مزہ تنہیں مجھ کو چکھا ہے تا بیسی مزہ میں تجھ کو چکھا رہا ہوں اب اندر سڑھ تو کشوردہ کو معلوم پڑ گیا کہ اب اس سے سانسیں نہیں لی جاری ہیں اور کون کس حد تک جا سکتا یہ بھی ان کو معلوم ہے مطلب کس حد تک جا کے ٹک سکتا ہے لیکن باہر تو نکالنا پڑے گا تو کشوردہ نے بولا ٹھیک ہے تجھے احساس ہو گیا اب تجھے میں باہر نکال رہا ہوں تو اس کے بعد آل میرا کھولا کہنے کا تا تا بیسی شوردہ ایسے انسان تھے ہر بات کو یاد رکھتے تھے اور سود سمیت اس کی اصولی بھی کرتے تھے وقت آنے پر موٹیویشن یہ ہے کہ بورے وقت کو کبھی بھولنا مت یاد رکھو ایشور آپ کے مادیم سے سامنے والے بندے کو یعنی جس نے آپ کو تخلیف دی ہے اس کو احساس دلاتے گا اوم سائنا جے سائنا اب ہمارے چینل کو پلیس سبسکرائب کریں مزدار مزدار قصے کی شوردہ کہ ہم بتائیں گے